نواز شریف کی باجیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا چکا آپ کا خط بھیجوانہ غیر سروری غیر قانونی اور ناشائس ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اوٹونی جنرل کے قط کا جواب لے دیا کہا قط کی بنیاد پر میرے خلاف توہی نے امیز اور بے بنیاد مہم چلائی گئی نواز شریف بتمسیب انسان ہے جو جالی ریپورٹ سے باہر گئے وزیر داخلہ شکرشید احمد کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا امران خان نے کئی بار کہا ہے اپوزیشن شوک پورا کر لے ستائیس فروری اور تائیس مارچ کو بھی سب دیکھ لیں گے سندھ کے وزیر بلدیات ناس شاہ کی نوکل گورنمنٹ ایکٹ پر اپوزیشن جماعتوں سے باتشید پر سندھ کا بینہ گریفنگ پیس پی سے مذاکرات پر سندھ حکومت نے کمیٹی قائم کر دی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ناس شاہ کی جو باتشید ہوئی اس پر عمل کریں گے کابینہ کا اپوزیشن جماعتوں سے متفقہ نکات پر مکمل عمل درامت کا فیصلہ کراچی میں مقامی عدالت نے بچی پر تشدد زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو سزا سنا دی ملزم نائم کو سولہ سال قید کی سزا سات ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا عدالت نے ملزم کی اہلیہ کو ادم شواہد کے بنا پر بری کر دیا کراچی سمیہ سندھ کی ساحلی پٹی پر صبح سے تیز ہوا چلنے کا سلسلہ شروع مغرب کی جانب سے چلنے والی ہواوں کی رفتار میں بددریج اضافے کا امکان تیز ہواوں کے جھکڑ کی رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر سکتی ہے درجہ حرارت میں دو سے تین ڈگری سینٹی گریٹ کمی کا امکان بارش کا کوئی امکان نہیں جنوبی پنجاب میں بھی جھکڑ چلیں گے وزیراعظم عمران خان کل سے چھوہ فر وری تک شین کا دورہ کریں گے دورے کے دوران چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے سی پیک سمیت مضبوط اجارت اقتصادی تعاون اہم علاقائی اور بین القوامی عمور پر دواتلہ خیال کریں گے وزیراعظم کے دورے میں مطادد ایم آجوز ماہ دو پر دستخط کیے جائیں گے وزیراعظم ونٹر اولیمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے کراچی میں نازمہ باد بلوک من میں غیر قانونی پوشنز کی تعمیر کا معاملہ ڈائریکٹر ایس بی سی اے سینٹرل کے قابل زمانت وارنٹ کے رفتاری جاری سندھائی کوت کا ڈائریکٹر ایس بی سی سینٹرل کے دمپیشی پر اظہار برہمی مہنگائی کے مارے عوام کے لئے خوشقبری کے الیکٹرک کی بجلی ایک روپے ایناسی پیسے فی جونٹ سستی کرنے کی درخواست پر سمار ایمیرین نیپرا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا آتھورٹی اداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی نیپرا کے ریمارکس کراچی کی سنتیں بند ہونے کے خلاف بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج ایس ایس جی سی کے دفتر کے سامنے مظاہرہ ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی اور سنتکاروں کے مابین مذاکرات چیمن بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کہتے ہیں سنتی علاقوں کے لئے گیس لائن الگ ہونے شاہی ہے اور پی ایس ایل سیون میں آج ہوگا تگڑا مقابلہ لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی نیشنل سٹیڈیم میں دونوں ٹیمیں شام سارے سات بجے میدان میں اتریں گی دونوں ٹیمیں ایونٹ میں اب تک ایک جیت اور ایک ہار کا مزا چک چکی دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والے آخری پانچ مقابلوں میں کلندرز کا پلڑا بھاری رہا ظلمی کوچا مرتواز شکست سے دوشار کیا